اخت و تاج ان کے ہوتے ہیں دلوں پہ راج ان کے ہوتے ہیں جو حق پرست ہوتے ہیں اور جو باطل پرست ہوتے ہیں وقتی تسلط ان کا دنیاوی اعتبار سے ہو بھی جائے تو اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی کربلا کے سبق کو اس پوری امت کو یاد رکھنا چاہیے اکبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خونے ہو عشق غیور کے چہرے پہ جو شوخیاں اور سرخیاں ہیں وہ حسین ابن علی کے خون کا صدق ہے عام عشق کی بات نہیں کی عشق غیور عام عشق تو سمو چھپاتا ہوتا ہے غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے میں اس عشق کی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا جو مو چھپا کے پھرتا ہے میں اس عشق کی کہانی سنا رہا ہوں جو سر اٹھا کے پھرتا ہے اسے عشق غیور کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ سرخیاں کہاں سے آئیں دوسرا عشق تو سر چھپا کے پھرے اور یہ عشق سر اٹھا کے پھرے اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور عشق غیور کے چہرے کے سرخیاں از خونے ہو حسین تیرے خون کا صدقہ ہے اللہ حکم کتنی بڑی کہانی جو ایک مصرے میں کہہ ڈالی پھر اقبال خود حیران ہے کہ اتنا بڑا مضمون اور ایک مصرے میں آگیا پھر خود کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخیئی مصرہ عز مضمونے ہو اس مصرے میں بھی شوخی آگئی ہے ترنگ آگیا جمال آگیا بانکپن آگیا ہے یار اس کے غیور کے چہرے پہ تو سرخروی تھی اس کے غیور کے چہرے پہ تو بانکپن تھا ہی تھا میرے ایک مصرے میں اتنا بانکپن کیسے آگیا کہا شوخیئی مصرہ عز مضمونے ہو اس لیے کہ میں نے حسین کا نام جو لیا ہے اس لیے میرے شیروں میں حسن آگیا میرے لفظوں میں جمال آگیا ہے تا قیامت قطع استبداد کرن موجِ خونے ہو چمن ایجاد کرن قیامت تک ظلم کا راستہ روکا ہے حسین ابن علی نے اللہ اکبر آج جہاں بھی ظلم ہوگا جہاں بھی زیادتی ہوگی جور و جبر ہوگا استحصالی نظام ہوگا کوئی نہ کوئی کمزور بھی کھڑا ہونے کی حمد کر لے گا اس کمزور کے اندر تنے نازک کے اندر جان کیسے آگئی کہا جان اس کے اندر نہیں حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخیئی مصر از مضمونے ہو تا قیامت قطع استبداد کرن موجِ خونے ہو چمن ایجاد کرن ان کے خون نے ایک چمن ایجاد کر دیا ہر طرح پھول کھلے ہیں عظیمت کے محبت کے پیار کے یہ خون ڈالا ہے اس چمن میں حسین ابن علی نے تو یہ بہار آئی ہے اگر یہ خون نہ ڈالتے تو گلشن اسلام میں کبھی بھی بہار نہ آتی اگر مفاہمت کر لیتے حسین ابن علی یزید سے تو دنیا کا کوئی شخص بھی وقت کے کسی جابر کے سامنے کھڑا نہ ہوتا جب رسول اللہ کے نواسے نے مفاہمت کر لی یزید سے تو ہم کون ہیں کہ اپنے بچے کٹوائیں لیکن آج دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہمارا خون حسین کے خون سے کیمتی تو نہیں ہے ہمارے بچے علی اکبر علی اصغر سے کیمتی تو نہیں ہے ہماری بیویاں امہ رباب اور شہربانوں سے کیمتی تو نہیں ہے اللہ اکبر ہمارا خون خون حسین سے کیمتی تو نہیں ہے تو آج ظلم جبر جور زیادتی اس تحصال کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت جو پیدا ہوتی ہے کمزور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ حرارت آئی کہاں سے یہ حرارت خون حسین کا صدقہ ہے صدیاں گزر گئیں تیرہ سو اسی سال بیٹھ گئے ہیں اس واقعہ کو ہوئے ہوئے لیکن آج بھی اس کی یادیں اسی طرح تازہ ہیں جو ہی دس محرم آتا ہے شہدہ کی یاد کیسے روح میں سرائط کر جاتی ہے اہل ایمان تو ہر وقت حسین ابن علی کے ذکر سے سرشاہ رہتے ہیں اور کیوں نہ ہوں انہیں جوانان جنت کا سردار میرے حضور نے کہا ہے یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنا کوئی بڑا ہو اس کو امتحان بھی اتنے بڑے دینے پڑتے ہیں اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوانان جنت کا سردار کہا گیا ہے تو پھر حسین ابن علی نے ثابت کیا ہے کہ جنت کے سردار ایسے ہوتے ہیں یہ مراتب ہوتے ہیں ان کے اور یہ ان کی عظیمت کی کہانیاں ہوتی ہیں سر کٹ سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا ہے یہ سر خدوئی ہے یہ سر مولندی ہے حسین ابن علی کی